اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون ان کا کردار کیا تھا یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں یہ بخاری ہے ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرح نجد ہے اور سرکان فران وہاں شیطان کا گروہ نکلے گا بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ ایک ہزار اکاون کتاب الفتن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدسنا علی بن عبداللہ حدیث بیان کی کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہتے ہیں کہ اظہر ابن سعید نے ان سے حدیث بیان کی یعنی ابن عون اور انہوں نے روایت کی حضرت ابن عون سے ان نافعین اور انہوں نے حضرت نافع سے روایت کی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا قال عبداللہ ابن عمر کہتے زقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم باریک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا وہ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا ذکر فرمایا اور دعا کی اور دعا میں کہا اے اللہ برکت نازل فرما برکت دے کہا ملک شام میں ملک شام میں برکت نازل فرما ملک یمن میں برکت نازل فرما وفی نجد قالو وفی نجدنا یہ نجد کے بھی لوگ وہاں تھے اب دیکھیں حدیث میں تو لب نجدی آگیا صاحب وفی نجدنا قالو وفی نجدنا اے انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی نجد کے لئے بھی دعا کیجئے قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا پھر آبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں ملک یمن میں قالو یا رسول اللہ وفی نجدنا پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول نجدہ کے لئے بھی تو دعا کیجئے فَآَذَنَّهُ قَالَ فِي سَلَاسِتَا سلاسِت کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبدالعبن عمر کہ میں غمان کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وَفِي نَجدہِ نَجدہِ کے لئے تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا هُنَا قَزَّلَازِلُو وَالْفِتَانُ بِهَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَان وہ زلزلوں کی جگہ ہے وہاں زلزلے پیدا ہوں گے وَالْفِتَانُ وہاں فتنے پیدا ہوں گے وہ فتنوں کی جگہ ہے فتنے ہوں گے وہاں وَبِيهَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَان اور وہاں سے شیطان کا گرہو نکلیں گا کہاں سے نکلیں گا نجد سے تو تین جگہوں کے یہاں نام آیا اب حدیث کی ذرا ایک خاصیت دیکھیں آپ امام بخاری نے اس کو لائیا اب بڑی خاص بات سنیں آپ اس جگہ تین ملکوں کے نام ہیں ملک شام یمن اور نجد دو کے لئے دعا کی جا رہی ہے نجد کے لوگ موجود ہیں شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں اور شام میں بھی نہیں پہنچا نجد میں پہنچ گیا تھا آپ اس پر تھوڑا سا توجہ دیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں کیوں ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے ذمانے میں یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے ذمانے میں اور دور رسالت ہے ظاہری نبی ظاہری حیات میں نبی موجود مدینہ میں اور دعا کیا ہو رہی ہے ملک شام میں برکت ملک یمن میں برکت اور نجد کے لوگ بہظاہر ایمان لا چکے ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں یا رسول اللہ نجد کے لئے نبی نجد کے لئے دعا نہیں کر رہے وجہ کیا تھی نجد کے لئے دعا اس لئے نہیں کی گئی فتنوں کی جگہ تھی غیب دا نبی نے بتایا فتنیں وہاں سے نکلیں گے شیطان کا گروہ وہاں سے نکلیں گا مگر اللہ کے رسول ملک شام تو اب اسلام میں نہیں ہے آپ ملک شام کے لئے کیوں دعا کر رہے ہیں تو نبی نے اپنے توانائیوں کے ساتھ گویا کے قبر انور سے جواب دی اے میرے غلام تو نے جانا نہیں جس وقت میں نے ملک شام کے لئے دعا کی کیوں کی اللہ نے مجھے غیب عطا کیا ملک شام میں چالیس عبدال پیدا ہونے والے تھے اور یمن میں اویس کرنی پیدا ہونے والا تھا سبحان اللہ تو جس جگہ عبدال ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے جس جگہ اویس کرنی جیسا ولی قامل ہو وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلیں ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو ستانوے عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے تو کیا کفار ہے نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق یہ الفاظ ہے اے اہل عراق اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا میں نے اپنے والد سے سنا کون عبداللہ بن عبر وہی جو نجد والی حدیث کے مسلم شریف میں وہ کلیر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے کیا کہا اے اہل عراق صحیح بخاری میں خوارش والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کہ عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارش بھی تھے جو شیح روڑلہ العراق الحمدللہ اس ویڈیو کی وساسل سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا اہلا ہمارے یمن میں برکتے نادل رما ہمارے شام میں اور نجد مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے اہلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجئے اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں ایک حدیث دوسری کی شرع بھی کرتی ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیر ہو گیا اس پر پورا رسرچ بیپر بھی ہے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفوں کا میں انشاءاللہ کوئی ایمیل بھی کر سکتا ہوں تو بھائیو یہ حدیث چودہ سو سال سے موجود تھی محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں آتی ہیں ابن حضرت اسکلالی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 852 حجری جنہوں نے فتول باری صحیح بخاری کی شرعہ کی یہ سب سب شروع سے لکھتے ہیں کہ یہ مراد عراق ہے لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی ہرمین کے اندر تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لاکھ پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھ دی اس کی دم پہ پاؤں رکھ دی انہوں نے کہا جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا اور ہمیں کہتے ہیں یہ درسِ قرآن علی دیتا ہے یہ خارجی ہے دیکھیں تو پھر درسِ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے رہے ہیں یہ آلِ انسٹرومنٹ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے سورہ فرقان آیت نمبر باون تو ان کو بھی پتہ ہیں حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بہاری حدیث لے ہیں لیکن پہڑ کے لگا دیتے ہیں تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے اللہ ما شاء اللہ جو اہلِ حاق ہے اور یہ مولوی سارے مقابلے فکر کے ساروں کی اکثریت کیونکہ روٹی کا مسئلہ مسئلہ نمبر اکاون جو میں نے کوڑ ورڈ رکھا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے رزقِ حرام فتنِ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پہ جو مجھے سب سے زیادہ پساند ہے اپنا لیکچر اپنے سیکلوں لیکچرز میں سے ادھر میں نے پول کھولے ہیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا یہ ساری آیاد ان کے بارے میں تو ان کی روٹی پہ لاج پڑی تو ابنِ عبدین شامی ایک ہنفی مولوی تھا شام کا یہ شامی ہوئی اہلِ بیعت کے قاتل انہی کی اولاد امام نسائی کو کتاب لکھنے پر خصائصِ علی 194 عدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا یہ علی کا نام کیوں لیتے ہو وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکے یہ وہ شامی انہی میں ابنِ عبدین شامی جو احمد رضا بلیلوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں دیوبنیوں اور بلیلویوں کے بلکہ بڑے آئمہ احناف میں سے ایک ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبدالبحاف صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کی نجد والی یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا المحند علم مفند میں علماء دیوبان نے انیس سن چھے میں جو اپنی عقیدوں کی کتاب لکھی پینتیس علماء کے سائن ہے جن میں عشر علی ثانوی صاحب اس شامل ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبدالبحاف اس کے ماننے والے خوارج ہیں خارجیوں کی جماعت ہیں پھر چندے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں وہاں رفول ویدین بھی شروع کر دیتے ہیں دوغلی پالیسی تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اس سے جو مرضی کروالے ہیں جس قسم کا مرضی فتوالے لیں تو محمد بن ابن عبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون ہجری یعنی آٹھ سے سمجھ لیں پونے دو سو سال پہلے فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دور میں زیرہ جیلیسی فیکٹر تھا انہوں نے یہ نجد والی عدیث محمد بن عبدالواب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی انیس تشتان کا سینگ نکلے گا یہ محمد بن عبدالواب وہ سینگ ہے حالانکہ یہ عدیث اس وقت کوئی نکلی تھی چودہ سو سال سے عمد کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے اوہ سب نے شور بچانے شروع کر دیا پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن گئے جس کو میں کہتا ہوں اندے مقلد اپنے بزرگوں کے